بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں آپ سے انٹرویو میں بھی question یہ ہو سکتا ہے کہ what are the types of SEO and what are the techniques of SEO very simple سی SEO کی کیا types ہوتی ہیں اور techniques types کو ہم consider جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں on page SEO, off page SEO اور technical SEO جبکہ techniques میں white hat black hat اور grey hat یہ techniques کہلاتی ہیں on page SEO کیا ہوتا ہے on page SEO ہوتا ہے جب بھی میں اپنی کوئی ویب سائٹ اوپن کروں گا for example میں یہاں پہ پاک ہومپیوٹر کی ویب سائٹ اوپن کر رہا ہوں تو میرے سامنے جب میرا ویب سائٹ کا پیج اوپن ہوگا اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر SEO کی کیا کیا techniques اور کیا کیا چیزیں استعمال کی ہوئی ہیں ہم نے کیا کیورڈز اس میں استعمال کی ہوئے ہیں پاک ہوم ٹیوٹر کی یہ میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہے تو question یہ ہے کہ اس پیج کے اوپر میں نے کیورڈز کا استعمال کس طریقے سے کیا ہوا ہے اس کے ٹائٹلز میں اس کے اوپر جو paragraph لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر جو میں نے basically different قسم کی images ڈالی ہوئی ہیں ان کے لئے میں نے SEO کی کیا techniques استعمال کی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں this is called on page SEO جبکہ off page SEO سے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے پیج سے ہٹ کے اپنے پیج کا جو لنک ہے for example ٹھیک ہے یہ پاک ہوم ٹیوٹر کا جو لنک ہے یہ میں نے دوسری ویب سائٹ پر کس طریقے سے دیا ہوا ہے دوسری ویب سائٹ کے اوپر facebook pages کے اوپر social media platforms کے اوپر میں نے اپنے پیج کو کس طرح promote کیا ہے یہ ہماری off page SEO کہلاتی ہے technical SEO میں basically یہ on page پیو پر بھی ہوتی ہے عام طور پر اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ technically اس میں میں نے کیا چیزیں استعمال کی ہیں simple SEO ہم keywords کے استعمال ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ میرا پیج کتنی جلدی جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے اس کا جو میرا ڈومین نیم ہے یہ میرا کتنا easily پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر میں نے جو images لگائی ہوئی ہے کیا میری ویب سائٹ کے لئے friendly ہیں کیا میری ویب سائٹ جو ہے یہ میرے موبائل فول friendly ہیں تو یہ تمام چیزیں technical SEO کہلاتی ہیں تو basically یہ بھی actually on page اور off page دو ہی SEO ہیں لیکن technical کو بھی ایک تیسری قسم مانا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں techniques کے اوپر white hat black hat and grey hat یہ کیا چیز ہے جب ہم کوئی content create کرتے ہیں تو اس content کو گوگل نے search کرنا ہے اس نے اس کو crawl کرنا ہے اس کو اس نے analyze کرنا ہے اور اس میں اس نے کچھ چیزیں consider کرنی ہیں کہ کیا یہ content جو ہے legitimate ہے کیا یہ genuine ہے original ہے کیا آپ نے کسی دوسری ویب سائٹ سے copy paste تو نہیں کیا ہوا کیا آپ نے اسے AI generated تو نہیں کیا ہوا وہ اپنے customers کو original value دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو شخص گوگل کے اوپر آکے search کرے تو اس کا مقصد پورا ہو اگر اسے copy paste چیزیں ملیں گی تو وہ تو already internet پہ موجود ہیں تو آپ کے پیج پہ آنے کا اس کو کیا فائدہ ہے اگر اسے AI generated result ملے گا تو اسے آپ کے پیج پہ آنے کا کیا فائدہ ہے وہ تو خود سے وہ تو آپ کا ایک genuine چیز جو ہے وہ search کرنا چاہتا ہے جب ہم content genuinely ڈالتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنے پیج کے اوپر تو وہ ہمارا white hat کہلاتا ہے جو کہ کافی مشکل کام ہے جس کے لئے اگر ہم لوگوں کو hire کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ payment کرنی پڑتی ہے اور عام طور پہ لوگ جو ہے وہ white hat techniques جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے لئے اور creativity چاہیے ہوتی ہے ہر دفعہ آپ ہر چیز کے لئے creativity کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں copy paste کر لیتے ہیں جب وہ copy paste کر لیتے ہیں تو that becomes black hat techniques اور جب آپ black hat techniques استعمال کرتے ہیں تو گوگل آپ کی ویب سائٹ یا پیج کو block نہیں کرے گا وہ صرف کیا کرے گا وہ rank نہیں کرے گا آپ کی ویب سائٹ گوگل کے اوپر rank نہیں کرے گی چاہے اس کے اوپر جو مرضی آپ techniques استعمال کرنے چاہے اس کے اوپر جتنے مرضی آپ traffic لے ہیں گوگل کے اوپر وہ rank نہیں کرے گی کیونکہ گوگل consider کرے گا کہ آپ کا content جو ہے وہ legitimate نہیں ہے آپ نے copy paste کیا ہوا ہے آپ نے کسی جگہ سے چوری کیا ہوا ہے یا آپ نے artificial intelligence کے tools استعمال کر کے وہ بنایا ہوا ہے تو یہ basically black hat technique کہلاتی ہے اب ایک بیج میں تھوڑا سا درمیان کا راستہ ہے کیونکہ white hat مہت مشکل ہے black hat آپ کریں گے تو آپ کی website rank نہیں کرے گی تو grey hat میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں basically عام طور پر grey hat use کیا جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ grey hat black hat میں کس وقت convert ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا اس کو بڑا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے for example ہم content لکھتے ہیں chat gpt کے ذریعے ai content ہے جو کہ rank نہیں کرے گا google تو ہم اسے کیا کرتے ہیں اسے جو ہے اس کو اپنے پاس word پر copy paste کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم change کرنا شروع کر لیتے ہیں عام طور پر ہم یہ اپنے students کو بتاتے ہیں کہ آپ chat gpt سے basically idea لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ جو کچھ اس نے لکھا ہوا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیں ٹھیک ہے still it will not be the white hat یہ grey hat کہلائے گا these are the basically techniques of SEO ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بہت سالی چیزیں ہیں جو grey hat black hat میں آتی ہیں ہم ان کو consider کریں گے انشاءاللہ میں ابھی اس وقت صرف keywords اور content کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں تو content میں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ black hat کے اندر نہ آجائے جب black hat میں آجائے گا تو google آپ کی website کو rank نہیں کرے گا ہمارا تمام مقصد بھی فوت ہو جائے گا اس کے بعد google جس وقت ہماری website کو rank کرتا ہے تو ایک اور چیز دیکھتا ہے وہ آپ کا dwell time اور bounce rate google consider کرتا ہے جب کوئی شخص آپ کی website یا page کے اوپر visit کر رہا ہے اور وہ اس ویب سائٹ کے پیج کے اوپر دس منٹ رکھا ہے دس منٹ وہ آپ کا پیج اس نے open کر کے رکھا ہوا ہے کیا اس پیج کے اوپر اس نے کسی قسم کی interaction کی ہے جتنی دیر وہ میرے ویب سائٹ پیج کے اوپر رکھا ہے جتنی دیر تک اس نے اپنے براوزر میں میرا ویب سائٹ پیج کھولا ہوا ہے this is called the dwell time اور اگر اس نے اس کے اوپر interact کیا ہے یعنی اس نے کسی جگہ پر کلک کیا ہے کسی لنک کے اوپر اس نے کلک کیا ہے اس نے اس کو scroll کیا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی interaction کی ہے تو یہ کہلاتا ہے bounce rate یعنی کہ وہ اگر پانچ منٹ میرے پیج کے اوپر اس نے open رکھا ہے اور دس دفعہ اس نے اس کو scroll کیا ہے دس دو تین دفعہ اس نے کوئی links کو کلک کیا ہے وہ different pages پہ گیا ہے اور واپس میرے پہلے پیج پہ آ گیا ہے تو یہ interaction جو ہے اس کو bounce rate کہتے ہیں تو گوگل جس وقت رینک کرتا ہے one of the things وہ جو دیکھتا ہے کہ ہمارا visitor کا experience کیا ہے ہمارے audience کا experience کیا ہے کیا وہ میرا پیج open کر کے بعد چھوڑ دیتا ہے یا اس کے اوپر interact بھی کرتا ہے یہ interaction کے لیے پھر ہمیں اپنی ویب سائٹ کے پیج کے اوپر یا پیج کے اوپر کوئی ایسی چیزیں ڈالنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے customer جو ہے وہ اس کے اوپر interact کرے تو یہ basically کچھ terms ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے key word types مختلف قسم کے key words استعمال ہوتے ہیں types ہیں long tail short tail navigational transitional commercial informational lsi singular plural long tail اور short tail key words کیا ہوتے ہیں short tail وہ کہلاتے ہیں key words جو ایک short term میں میں لکھ دیتا ہوں فار اگزمپل میں نے یہاں پہ لکھ دیا flower 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 ایک جنرل کی ورڈ ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور میں تھوڑا تھا کی ورڈ ویب سائٹ اونر یا ایسی او ایکسپرٹ جو آپ ہیں آپ کے لئے یہ کی ورڈ کہلائے گا لیکن جو شخص سرچ کر رہا ہے میرے لئے یہ کیوری کہلائے گی گوگل جو ہے میری جو سرچ ہے اسے کیوری کا نام دیتا ہے تو اگر میں flower کی کیوری کرتا ہوں ٹھیک ہے تو گوگل جو ہے اسے جنرل لے گا اور اس کی short tail کی ورڈ ہے لیکن اگر اسی کو میں اس طرح کر دیتا ہوں flower in راولپنڈی یا راولپنڈی تو یہ مور پریسائس جو ہے وہ کیورڈ ہو گیا ہے یا کیوری ہو گئی ہے میں نے اب کیوری کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے کہ مجھے راولپنڈی چاہیے راولپنڈی میں تو اب وہ اس نے کنسیڈر کرنا شروع کیا کہ میں چاہ کیا رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس نے مجھے یہاں پہ flower studio shop کا نام ایک بتا دیا ہے پھر اس نے مختلف قسم کے جو گوگل کی اوپر بزنس ایزائی ریجسٹرڈ جو کے لوکیشنز ہیں وہ میرے نزدیک کی وہ مجھے بتا دیئے اب اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں flowers کے مطلق کیا چاہ رہا ہوں میں flower ایکشلی خریدنا چاہ رہا ہوں مجھے لوکیشنز ہیں راولپنڈی میں flower کہاں کہاں پہ بکھتے ہیں تو these are called long tail keywords navigational keywords کیا ہوتے ہیں navigational keywords ہوتے ہیں جو مجھے ایک سپیسیفکلی جگہ کے اوپر لے کے جاتے ہیں for example اگر میں shoes لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو shoes کے حوالے سے اس نے میرے نزدیک کے results جو ہے گوگل نے اپنی سوچ کے مطابق لکھ دیئے لیکن اگر میں لکھ دوں یہاں پہ بارٹا shoes ٹھیک ہو گیا تو اب آپ دیکھیں وہ مجھے بارٹا کی ویب سائٹ کے اوپر لے گیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے الفانسے جو ہے میں اگر لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو الفانسے لکھنے سے وہ مجھے میری ویب سائٹ کے اوپر لے آیا ہے this is called basically navigational keywords یہ مجھے اس ویب سائٹ یا اس ویب سائٹ کے اس کے پیج کے اوپر لے جاتا ہے جس کے میں نے properly ڈھونڈ رہا ہوں تو یہ کہلاتے ہیں navigational keywords transitional keywords اور commercial keywords یہ basically e-commerce کے لئے use ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ sale اور purchase کر لی ہے sale اور purchase سے مطلب جس طرح for example میں shoes ڈھونڈنا چاہا رہا ہوں want to buy shoes ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ sale on shoes میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ایسی ویب سائٹ مجھے دے گا جہاں پہ sale ہے اور sale ہونے کا کام ہو رہا ہے اس نے metro shoes ٹھیک ہے اب basically کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ commercial keywords کہلائے گا اب کیونکہ میں یہاں پہ کچھ commercial activity کرنا چاہتا ہوں کچھ purchase کرنا چاہتا ہوں لیکن still کیا ہے کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں metro کے shoes خریدوں میں انزی کے shoes خریدوں میں ندوری کے shoes خریدوں ہشپاپی خریدوں تو وہ میرے سامنے اس نے بہت ساری چیزیں لا دئی ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہاں پہ اور precise کر دیتا ہوں ٹھیک ہے sale all ہشپاپیز ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے ہشپاپی shoes اس وقت لکھ دیا ہے تو وہ مجھے ڈائریکٹ ہشپاپی کے اوپر لے آیا ہے کیونکہ اب اسے پتہ ہے کہ میں ہشپاپی کے shoes خریدنا چاہتا ہوں these are called transitional tools key words ٹھیک ہے transitional key words کا مقصد یہ ہے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے shoes خریدنے ہیں اب میں باٹا کے یا سروس کے یا ندوری کے shoes کی information نہیں چاہتا ہوں میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی ہشپاپی کسی ویب سائٹ پہ جانا چاہتا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں وہ خریدنا چاہ رہا ہوں these are called transitional key words commercial اور transitional ایک ہی چیز ہے لیکن transitional میں آپ more decide کر کے آئے ہوئے ہیں اور commercial میں ابھی آپ فیصلہ کرنا ہے informational tools key words ایسے ہیں basically جس کے مطلق آپ نے کوئی information لینی ہے what is a flower what colors are in flowers where can i find these are called information یعنی کہ آپ کو اس حوالے سے کوئی information چاہیے تو ان کو کہیں گے ہم informational key words اس کے بعد ایک LSI latent somatic indexing یہ concept کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض قاتل یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں نے simply flower لکھا تھا تو flower کے حوالے سے گوگل نے اپنے مطابق ہر چیز مجھے دے دی ہے اس نے اس کی pictures بھی دے دی ہیں اس کی sell کی shops بھی دے دی ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ بکیں گے اور اس نے مجھے ساری information یہاں پہ provide کر دی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے basically کہ گوگل کو خود اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں flower سے چاہ کیا رہا ہوں تو گوگل کہتا ہے کہ میں اپنی ویب سائٹ میں کوئی شخص flower اگر لکھتا ہے تو اس سے مطلق وہ کیا اس چاہ رہا ہے میں وہ چیزیں بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر consider کروں لکھوں کہ وہ flower کے color جاننا چاہ رہا ہے flower کا aroma جاننا چاہ رہا ہے وہ flower کی خریداری کرنا چاہ رہا ہے وہ flower کی gift wrapping کرنا چاہ رہا ہے تو میں یہ تمام اس کی چیزیں جو ہے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر consider کروں تاکہ اگر flower کے بارے میں کوئی question کرے تو میں اس سے related جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میری ویب سائٹ پر موجود ہوں تو اس میں سے تمام چیزیں جو ہے وہ customer کے لیے وہ گوگل جو ہے وہ present کر دے گا یعنی کہ flower کے حوالے سے اگر میں نے information سو قسم کی دی ہوئی ہے اپنی ویب سائٹ پر تو میری ویب سائٹ رینک کرنے کی چانسز زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ گوگل کو جو viewer ہے اس کی intention نہیں پتا چلی تو اس نے کیا کیا کہ جس ویب سائٹ کے اوپر maximum قسم کی information maximum قسم کی information flower کے مطلب موجود تھی pictures of flower aroma of flower colors of flower places to buy flower bouquets of flower mixing of different flowers with rose flower اور ٹھیک ہے تو یہ تمام جس وقت اس طرح کی میں نے سو قسم کی چیز for example دے دیا ہے تو گوگل کہے گا کہ یار ان میں سے کوئی چیز تو جو ہے یہ viewer چاہ رہے نا تو وہ میری ویب سائٹ کو رینک کر دے گا اس کے بعد سنگولر اور پلورر ورڈز میں نے question لکھا ہے water source ایک inquiry کی ہے ایک query کی ہے water source تو اس نے مجھے different قسم کے result دے دی ہیں یہ سب سے پہلے center for disease control and prevention ٹھیک ہے اس کے بعد buy juice ہے ویکی پیڈیا ہے water resources اب اس کے ساتھ میں water sources ایک لفظ صرف اضافہ کر دیتا ہوں اس کو پلوررل کر دیا ہے تو اب آپ دیکھیں اس نے water sources کے result بالکل change کر دی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس نے ٹھیک ہے نا water کے sources بتائے ہیں surface of water ground water recycle water یہ سب سے top پہ دے دیا ہے next اس میں وہی result دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے صرف s change کرنے سے اس کے جو ہے وہ results میں changes آ چکی ہے تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی جگہ پہ ایک لفظ کو singular اور plural دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے دونوں طرح استعمال کر لیں اب یہ کیورڈ کا مقصد کیا ہے کیورڈ types کا مقصد کیا ہے یا کیورڈ types ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیورڈ تو کیورڈ ہے میں نے سرچ کیا جی مجھے digital marketing courses کے حوالے سے کیورڈ چاہیئے وہ میں نے سارے اٹھا کے پھر ویب سیٹ پر ڈال دیئے یہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیئے کہ گوگل ہماری ویب سیٹ میں تلاش کیا کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے جو کیوری کرنے والا شخص ہے جو آرڈینس ہے ہمارا اس کی intention جاننا چاہتا ہے وہ اس کی intention کے اوپر ورک کرتا ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ کیا مانگ رہا ہے اس نے کوئی بھی لفظ لکھ دیا ہے وہ سب سے پہلے سمجھتا ہے کہ وہ شخص کیا مانگ رہا ہے اس کے بعد وہ ہماری ویب سیٹ کی باری آئے گی جب وہ اس کی intention کو سمجھتا ہے تو پھر اس intention کے مطابق اس کو وہ result شو کرتا ہے کیونکہ گوگل کا کام ہے گوگل کے لیے وہ آرڈینس جو ہے وہ اس کا کسٹمر ہے اور اس کو اس نے precise result دینے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ جو چاہ رہا ہے اس کی intention کو کنسیڈر کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے کیورٹس کی ٹائپ ہم سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ویب سیٹ کے اوپر long tail short tail کوئی بھی صورت میں ایک کسٹمر ڈونڈ ہے چیز تو اسے ہماری ویب سیٹ کے اوپر آنے میں مشکل نہ ہو اگر کوئی شخص نیوگیشنل ورڈ یوز کرتا ہے یا کمرشل ویل اف ایوز کرتا ہے یا وہ کیا اس کا نام ہے انفرمیشنل چیزوں سے چاہیے تو ہماری ویب سیٹ کے اوپر اس کی intention سے مطابق content موجود ہونا چاہیے روز فلاور کے حوالے سے اس کا انفرمیشن بھی ملنی چاہیے روز کے حوالے سے اسے خریداری کرنے کی جگہ بھی ملنی چاہیے روز کے حوالے سے اگر وہ صرف روز لکھے تو اسے ہماری ویب سیٹ پہ پہنچنا چاہیے اور اگر روز کے بارے میں what is this روز لکھا ہو تو وہ بھی ہمارے پاس اس کا جواب ہماری ویب سیٹ کے اندر ہونا چاہیے سمپل سی بات گوگل اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لئے اس کی intention دیکھتا ہے اس کے الفاظ نہیں دیکھتا ہے جب وہ intention دیکھتا ہے تو اس intention کا result ہماری ویب سیٹ پہ اگر ہے تو ہماری ویب سیٹ رینک کرے گی تو ہم نے اپنے آڈینس کو سمجھنا ہے کہ ہمارا آڈینس جو ہے وہ کس قسم کا question کر سکتا ہے آپ نے باز کا دیکھا ہوگا کوئی دہاتی شخص ہوتا ہے جو زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے تو وہ آکے آپ سے کوئی question کرتا ہے تو وہ عجیب طریقے سے کرے گا مثال کے طور پر پنجابی میں اگر بات کریں تو اگر آپ نے کسی سے time پوچھنا ہے تو ایک شخص پوچھے گا time کیا ہے دوسرا پوچھے گا کنے وجہ انہیں کتنے بجے ہیں ٹھیک ہے اب donor کا مقصد ایک ہی ہے اس نے time پوچھا جی time بتائیے گا وقت کیا ہوا ہے یا time کیا ہوا ہے وہ پوچھے گا دوسرا کہ کتنے بجے ہیں اب دونوں الفاظ different ہیں intention دونوں کی ایک ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا آڈینس کون ہو سکتا ہے اور اس کی intention کیا ہو سکتی ہے اور اس کی intention کے مطلق information آپ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہونی چاہیے simple is that hopefully یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے next ہم بات کریں گے پروجیکٹ کے اوپر کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ آتا ہے ایسیو کے حوالے سے میرا یہ پروجیکٹ ہے میری ویب سائٹ کی ایسیو کریں میرے پیج کی ایسیو کر دیں تو آپ نے اس پروجیکٹ کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس بزنس کو سمجھنا ہے you need to understand کہ اس کا بزنس کیا ہے کیا وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے کیا کوئی information بیچ رہا ہے کیا کوئی service بیچ رہا ہے کیا وہ صرف اپنی پرموشن چاہ رہا ہے کوئی سیاستدان ہیں کیا اس کا نام ہے لوگوں کی کوئی فلاہ بلبوت کا کام کر رہا ہے انجیو ہے آپ نے اس کے بزنس کی موڈل کو سمجھنا ہے کہ اس کا بزنس موڈل کیا ہے اس کا potential audience کون ہے اور اس بزنس سے وہ اس کو کیا information یا کیا چیز دینا چاہ رہا ہے اور اس آرڈینس سے وہ بزنس کیا چاہ رہا ہے سیکنڈ چیز جو آپ نے سمجھنی ہوتی ہے current performance تب ہی تو آپ بتا سکیں گے اس کو کہ بھئی میں نے ایک مہینے میں آپ کی SEO کر کے آپ کی performance کو اتنا کیا آج آپ کی ویب سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بیس لوگ آ رہے ہیں میں نے ورک کیا ہے تو اب آپ کی ویب سیٹ پر ڈیلی دو سو لوگ آ رہے ہیں تو یہ آپ نے اس کی current performance جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے ہم نیکسٹ آگے چپٹرز میں یہی چیزیں دیکھیں گے performance کو کس طرح ہم لوگوں نے دیکھنا ہے پھر ہم نے کی ورڈ ریسرچ کرنا ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کی ورڈ کیا ہے کس طریقے سے ہے اب یہ کی ورڈ ہم نے ڈونڈنے کیسے ہیں اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویجیوز میں چلیں گے انشاءاللہ اس کے بعد کمپیٹیٹر انیلیسس فار ایزمپل میں اگر شوز سیل کر رہا ہوں تو میرے دوسرات ہی جو دوسرے شوز بیچنے والے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر کنٹینٹ کس قسم کا ہے کی ورڈ کیا استعمال ہوئے میں ان کا آڈی ایس جو ہے وہ کیا سی سرچ کر رہا ہے اس کا انیلیسس کرنا ہے تاکہ ہم اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بہتر کر سکے پھر ہم نے سب سے پہلے آن پیج جو اس کی ایسیو ہوئی ہے یا جو اس کی انیلیسس کرنا ہے وہ سب سے پہلے اس کا آن پیج کا انیلیسس کرنا ہے نیکسٹ اس کا آف پیج کا یعنی اس نے اپنے شوشل میڈیا کے اوپر دوسرے پیجز کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے کوئی بلیک لنکس دیئے ہوئے ہیں کوئی اور چیزیں دی ہوئی ہیں کوئی انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے تیسرے لیول پہ پھر ہم نے ٹیکنیکل اس کی چیزیں دیکھنی ہے کہ ہمارا پیج کی پرفارمنس کیسی ہے اپلوڈ ٹائم کیا ہے موبائل فرینڈلی ہے یا نہیں ہے ایڈریس ہے اس کا پیج کا ایڈریس ہے وہ کتنا جو ہے وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے اور اس کے بعد سب سے آخر میں مینٹین پوزیشن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ایک دفعہ چلے میں نے اس کو کسٹمر جو ہے وہ بیس کسٹمر تھے اس کے بیس آڈیس تھے ڈیلی کے اس کے میں نے ٹو ہنڈرڈ پہ لے گیا ہوں اب میں اس کو مینٹین کیسے ہی رکھوں گا کہ اب یہ مسلسل جو ہے ٹو ہنڈرڈ ویزٹ کرتے رہیں یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے ایک مہینے کے بعد ٹو ہنڈرڈ دو دن کے لیے کسٹمر جو ہے وہ آڈیس اس کی ویب سیٹ پہ لے آئے ہو اس کے بعد جب ہینڈ آور کر دی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ بیس پہ آگئے اس کی پوزیشن مینٹین کیسے رہے گی یہ چیزیں ہم نے ساری انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو جب بھی ہمارے پاس پروجیکٹ کوئی آئے گا نیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے کنسلر کرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کیجئے گا کوئی question ہوں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پیج جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آج کا جو لیکچر تھا ٹرم کا اور یہ ہمارا بزنس کا کوئی آپ کے پاس آپ پروجیکٹ آتا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح کنسلر کرنا ہے آگے چل کے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم تفصیلن ساری discussion کریں گے تو آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے طور پر research ضرور کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو